نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے سال دو ہزار انیس یعنی پچھلے سال ہی بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ چناؤ جیت کر آئی نریندر موڈی دوسری بار پردھان منتری بنے یعنی قریب قریب ایک سال ہوا ہے کہ پھر سے دوبارہ پردھان منتری نریندر موڈی دوبارہ سے پردھان منتری اس دیش کے بنے یعنی ابھی چار سال باقی ہے چناؤ کو لوگ سوا کے پھر بھی گوڈی میڈیا کے چینل یہ بتانے لگے ہیں اور یہ سروے کرنے لگے ہیں کہ اگلا پردھان منتری کون ہوگا یعنی چار سال پہلے ایک بار پھر انہوں نے موڈی کو دیش کے پردھان منتری کی جو کرسی ہے اس پر قابض کر دیا اس پر بٹھا دیا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ چار سال پہلے ہی یہ سروے کیوں کر رہی ہے گوڈی میڈیا چار سال پہلے ہی کیوں بٹھایا جارہا پھر سے بنایا جارہا پھر سے لوگوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ نریندر موڈی پردھان منتری ہوں گے اگر چناؤ ابھی ہوا تو دراصل ہوا یہ کہ جب دوسری بار بھی پردھان منتری بنے نریندر موڈی تو دوسری بار بھی وہ ہر مورچے پر یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہر مورچے پر فیل نظر آئی پچھلے قریب چھ سال ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ پر آئے ہوئے لیکن پچھلے چھ سالوں میں دیش لگتا ہے قریب قریب ساٹھ سال پھر سے پیچھے چلا گیا ہے اس دیش کی ارث ویار وستہ ختم ہو چکی ہے اس دیش میں بیروزگاری بڑھ گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے ہر مورچے پر بھارتی جنتہ پارٹی فیل ہو چکی ہے یہاں تک کہ کرونا جب آیا تب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار موڈی کی سرکار فیل ہو گئی اس سرکار نے تالی اور تھالی بجانے کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو لگے کہ ہاں واقعی میں سرکار کا یہ سراحنی قدم ہے دیش بھی بیس لاکھ کے پار ہو چکا ہے کرونا کے سنکرمیت بیس لاکھ کے پار ہو چکے ہیں اور نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں ایک ایک دن میں آپ دنیا میں سب سے زیادہ مریض بھارت میں آنے لگے ہیں جو باسٹھ ہزار کا ریکارڈ پار کر چکا ہے سوشل میڈیا ہو یا عام یواؤں میں غصہ اس سرکار کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہر مورچے پر فیل ہوئی ہے ظاہر ہے یواؤں کا روزگار چھن رہا ہے کرونا کی وجہ سے نوکریاں بھی بہت ساری حالانکہ کرونا تو ایک بہانہ بن چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کرونا کال میں قریب دس کروڑ نوکریاں جانے والی ہیں لیکن نریندر موڈی نے جو ہر سال دو کرونا نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا پورا تو ہونا دور کی بات ہے اس میں سے بھی ہر سال نوکریاں جاتی رہی ہیں پچھلے چھ سالوں میں ایسے میں دیش میں کافی غصہ کہیں یا یواؤں میں ایک ایک آکروش کہیں اس سرکار کے خلاف جاگنے لگا ایسے میں سرکار کو یہ لگنے لگا کہ اس کی چھوی خراب ہو رہی ہے اس لیے سرکار کا جو پی آر تنتر ہے وہ پھر سے کھڑا ہو گیا گودی میڈیا شروع سے دوہزار چودہ سے ہی موڈی کے ساتھ ہے ہی اور دیش میں جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اس کے لیے سوال یہ گودی میڈیا سرکار سے نہ پوچھ کر کے وپکش سے پوچھتی ہے یعنی کہ جیسے ہی سرکار نے جنتہ کا رخ دیکھا ان کے بگڑے ہوئے رویے کو دیکھا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ سرکار یہ جنتہ ہم سے خفا ہو رہی ہے ویسے ہی ان کا تنتر کس طرح سے نریندر موڈی کو پھر سے بڑا کرنا ہے اور پھر سے دکھانا ہے مسیحہ اس میں لگ گیا آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے سب سے پہلے تو یہ سروے ہونے لگا گودی میڈیا میں ایک آج تک جیسے بڑے چینل پہ کہ کرونا کی مہماری میں نریندر موڈی نے بہت اچھے اچھے فیصلے لیے اور جنتہ نے ان کو ڈھیر سارے نمبر دیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نریندر موڈی کا فیصلہ یا سرکار نے کرونا کال میں صحیح فیصلے لیے جنتہ کے لیے کچھ کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب پانچ سو مریض ہوئے تھے تب لوگ ڈاؤن کا بینا کسی تیاری کے دیش کو بند کر دیا گیا لوگ بھوکے مرنے لگے سڑکوں پر آ گئے سیکڑوں لوگ پیدل چل چل کر مر گئے ہزاروں کلومیٹر دور پیدل سفر کیا اس کے بعد دوسرے دن ایک اور سروے آیا کہ اگر آج یعنی اس دور میں بھارت میں چناؤ ہوا تو کون ہوگا دیش کا پردھان منتری اور اس میں بھی نریندر موڈی کو دیش کا پردھان منتری یعنی یہ جو سروے ہوا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر پھر سے چناؤ ہوا لوگ سبح کا چناؤ ہوا تو نریندر موڈی بھارت کے پردھان منتری ہوں گے دیش کی جنتہ یہی رائے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ کی کم سے کم اس حالات میں جب چاروں طرف حالات بگڑے ہوئے ہیں تو دیش کی جنتہ کی رائے پردھان منتری بنانے کی ہوگی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سروے فیک ہے یہ سروے غلط ہے اور یہ صرف مہمہ مندن کرنے کے لیے نریندر موڈی کو بڑا دکھانے کے لیے اور چونکہ جنتہ میں ایک غصہ بھرا ہے اس سرکار کے خلاف ان کے دماغ میں میڈیا کی اور پی ایم نریندر موڈی اور بھاچپا جنتہ پارٹی کی جو پی آر ایجنسی ہے اس کی اس سروے سے ایک بات تو صاف ہو گیا ہے کہ سرکار ڈر چکی ہے اور سرکار بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہو یا نریندر موڈی ہو یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے واقعی میں اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور جنتہ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے اور شاید اسی نفرت کو اسی غصے کو نکالنے کے لیے یہ سروے ڈالا گیا ہے